اسلام علیکم دوستو میں ہوں رفیق بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ افیشہ یوٹیوب چینل تو دوستو کہتے ہیں کہ برطانیہ میں گھوڑوں کے ایک ریس ہوئی اور اس میں جو انعامات رکھ گئے تھے وہ بڑے بہت زیادہ تھے تو جو دو گھوڑے تھے وہ بیک وقت جو ہے نا وہ ویننگ جو ہے نا وہ پوائنٹ تک پہنچ گئے مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اب پہلا انعام کس کو دیا جائے تو کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ میکرو لیول پہ اس کو چیک کیا گیا کمپیوٹر سے اس کو چیک کیا گیا کہ کون سا گھوڑا پہلے بھی لائن کو کس نے کیا تو وہ حیران رہے گئے کہ جو پہلے نمبر پر آنے والا گھوڑا ہے اس کا تھوڑا سا موں کا جو ہے نا آگے وہ ناک والا حصہ تھوڑا سا سکنٹ کا فرق ہوگا وہ پہلے گیا اور دوسرے کا بعد میں گیا اب جو پہلے گیا اس کو چار لاکھ جو ہوں وہ ڈالر کا انعام ملا اور جو سیکنڈ آیا اس کو دو لاکھ اب دیکھیں انعام تقسیم ہو گیا اب تھوڑی سی اس کی کتاہی اس کو آدھے انعام تک لے آئی اور تھوڑی سی اس کی کوشش اس کو پہلے نمبر پر لے گی اس سٹوری کا مارا لیسن کیا ہے سبق کیا ہے سبق یہ کہ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی کوشش بھی ضائع نہیں جاتی ہے آپ کی تھوڑی سی سٹرگل بھی آپ کو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتی ہے اور آپ کی تھوڑی سی غفلت بھی آپ کو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتی ہے لہٰذا کسی بھی کوشش کو کسی بھی موقع کو آپ غنیمہ جانتے ہوئے پورا زور لگائیں آپ پوری کوشش کریں اپنی پوری ایفرٹس لگائیں تاکہ آپ اس جو ہے نہ وہ مقصد کو حاصل کر سکیں کہیں پہ بھی آپ تھوڑا سا ریلیکس ہوئے کہیں پہ بھی آپ نے تھوڑا سا جو ہے نہ وہ مطلب ہے اپنے آپ کو ڈھیلا کیا تو آپ کمزور رہے گی پیچھے رہے جائیں گی اور یاد رکھیں ایسے آدمیوں کو زندگی میں زندگی کی دور میں جو ہمیشہ کہاں جو ہے نہ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں ہمیشہ سٹرگل کرتے رہے اور زوردار سٹرگل کرتے رہے اور کبھی آپ کو یہ نہ ہو کہ تھوڑے سی جو ہے نہ آپ نے سٹرگل سے جو ہے نہ اپنی منزل کھو دی مستقل مزاجی اور جد و جہد یہ کامیابی کی دو نشان ہیں اگر اس پہ آپ قائم رہے تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر و اسلام